اچھا بئی جم سے بہتر ایکسرسائز جم سے بہتر ایکسرسائز یعنی نماز ہے جم سے بہتر ایکسرسائز نماز ہے یہ سوال پوچھا ہے جی فیروز احمد نے آسام انڈیا سے میرا ایک چچا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جم جانے سے بہتر ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لو کیونکہ اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے گویا دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فیروز احمد آسام انڈیا سے سبحان اللہ ہے تو نور اللہ نور بہت زیادہ نمازیں پڑھنی پڑھیں گے پھر آپ کو اگر اتنے نیک بن جائیں تو تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے لیکن اتنا نیک آج کل مارکیٹ سے شاٹ چل لیں اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ بھی لمبی نمازیں پڑھنی پڑھیں گی ظاہر ہے جب بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے اٹھک بیٹھک کریں گے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہیں گے اللہ کے سامنے تو کسی بھی طرح سے انرجی جب آپ کی سرو ہوتی ہے تو باڈی کو فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ مشکل کام ہو جائے گا وقت اس میں بہت لگے گا اچھا تو ہے سب سے بہتر تو یہی ہے جو بھائی نے بتایا آپ کو اس سے اللہ کا قرب بھی ملے گا آپ کو اور جسمانی فائدہ بھی ہوگا لیکن یہ کہ آج کل اتنا ٹائم کس کے پاس ہے گے پوری پوری رات نماز میں کھڑا رہے پھر سوئے گا کس وقت بیزیز لائف ہے تو اس میں تحجد کے لیے بھی ٹائم نکالیں اور جم کے لیے بھی ایک آت گھنٹہ الگ سے نکالیں تو یہ آسان راستہ ہے اور اگر آپ اس طرح سے چلتے ہیں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ فائدہ ہے اس میں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو مسل بنانے کے لیے جم جانا چاہتے ہیں تو پھر نماز سے مسل نہیں بنتے نماز سے یہ ہوگا کہ آپ فٹ رہیں گے یعنی آپ کی جو باڈی کی فٹنس ہے وہ برقرار رہے گی یہ فائدہ تو ہوگا انشاءاللہ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑے مسل بن جائیں تو وہ اس کے لیے پھر وہ نماز پھر اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے تو میرا خیال ہے نماز کو عبادت کے لیے رہنے دیں اور ایکسرسائز کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں نماز میں ایکسرسائز کی نیت نہ کریں آپ فائدہ تو ہوگا سواب تو ملے گا نماز کا چاہے ایکسرسائز کی نیت بھی کر لیں کیونکہ اصل نیت تو نماز کی ہے نا وہ تو زمنہ نیک چیز آ رہی ہے لیکن یہ کہ نماز کو پوری عبادت ہی کے لیے رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے خود فیصلہ کریں کیا کرنا ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا